سلام علیکم یو ٹی ویئرز میں جواری محمد افضل نیکسس اسٹیٹ سرویسز سے مخاطب ہوں امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیکسس اسٹیٹ ٹی وی اور میں ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں اور آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور ڈسکیشن کریں گے مارکیٹ فیکٹرز کون کون سے فیکٹر ہیں جو مارکیٹ کو افیکٹ کرتے ہیں جب ہم نورمل کہتے ہیں مارکیٹ سلو ہے تیز ہے پرائیسز پلاس مینس ہو رہی ہیں مارکیٹ میں تیزی ہے مارکیٹ میں کوئی باہر نہیں ہے تو یہ کون سے بیسک فیکٹر ہیں جو کہ مارکیٹ کو افیکٹ کرتے ہیں تو جو چیزیں میرے مائنڈ میں ہیں میں وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ چیزیں آپ کے مائنڈ میں بھی آ رہی ہیں لیکن جو میرے مائنڈ میں چیزیں ہیں میں وہ آپ تک شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ اور ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے جو نئے لوگ ہیں جن کا انٹریسٹ ریل سٹیٹ میں ہے سیل پرچیز میں ہے انویسٹمنٹ میں ہے جہاں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں جہاں فیوچر میں ریل سٹیٹ فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں اور ریل سٹیٹ کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں اس میں کافی ہلپپول انفرمیشن ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لیے اور اگر آپ ویڈیوز کو مکمل دیکھیں گے اور جو بھی چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں یہ اٹھ دس سال کا اکسپیرینس ہوتا ہے اس بیس پر چیزیں آپ سے شیئر ہو رہی ہوتی ہیں اور نئے لوگوں کے لیے ہلپپول انفرمیشن ضرور ہوگی باقی جو پرانے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں ہیں ان کے لیے تو یہ روٹین کی چیزیں ہوں گی تو برحل میرا کام ہے جو نئے لوگ ہیں ان کو سکھانا اور ان تک انفرمیشن لے کے آنا ٹھیک ہے باقی جو بائنگ سیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایک اچھا فیر پلیٹ فارم پروائیڈ کرنا تو ہوپولی آپ لوگ ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے اور اگر کوئی آپ کی سجیشن ہو تو ضرور آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی انفرمیشن لینی ہو کوئی سیل پرچیز کے بارے میں کوئی ڈسکیشن کوئی اپینین تو آپ ضرور کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کول کر سکتے ہیں ویڈس اپ کر سکتے ہیں نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے جو پہلا فیکٹر ہے وہ گورنمنٹ پولیسیز ہوتی ہیں جو کہ ایک لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں اور مارکیٹ کو ڈریکٹلی ایفیکٹ کرتی ہیں فار ایزمپل جیسے یہ ٹیکسیشن ہے ٹیکس انکریز ہوا ہے تو وہ ڈریکٹ ایفیکٹ ہوئی ہے مارکیٹ اور مارکیٹ میں اس وجہ سے تھوڑی سلو ہوئی ہے مارکیٹ اور تیزی نہیں ہے ٹیکس ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہے سپیشلی نون فائلر کے لیے اور وہ لوگ انویسٹمنٹ کرنے سے اب تھوڑے ڈرتے ہیں اور وہ روٹیشن بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سیون پرسنٹ ٹیکس ان کو دینا ہے بائنگ ٹائم پہ اور سیون پرسنٹ ان کو دینا ہے سیل ٹائم پہ تو ان کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ تو ٹیکسیشن میں چلا جاتا ہے تو ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کافی سلو ہو گئی ہے بائنگ کافی سلو ہے اس طرح سے سام ٹائم گورنمنٹ ایمنیسٹی سکیمز دیتی ہے تو وہ بھی مارکیٹ کو افیکٹ کرتی ہے اس میں تو مارکیٹ میں تیزی آتی ہے لوگ بائنگ کرتے ہیں اپنی جو بلیک منی ہوتی ہے اس کو وائٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کونسی سکیم انٹریڈیوز کروارہی ہے اس طرح سے سام ٹائم ایف بی آر نوٹسس بھی دیتا ہے جو لوگ فائلر نہیں ہوتے ہیں فرس ٹائم پلوٹ لے رہے ہوتے ہیں تو ان کو جب نوٹس جاتا ہے ایف بی آر کا تو وہ بہت گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا تو وہ لوگ بھی ڈرتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ جو پولیسیز بنا رہی ہے وہ کس طرح کی ہے کیا وہ مارکیٹ دوست پولیسیز ہیں یا مارکیٹ کے اگینسٹ پولیسیز ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرے گا کون سی پولیسی ہے بہرحال گورنمنٹ پولیسیز ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ مارکیٹ کو ایفیکٹ کرتا ہے سیکنڈ نمبر پی پیپلز ہیں اس میں باہر ہے سیلر ہے تو یہ بھی ڈریکٹ ایفیکٹ کرتے ہیں مارکیٹ کو اگر باہر زیادہ آجائیں مارکیٹ میں تو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور اگر سیلر مارکیٹ میں زیادہ آجائیں باہر کم ہو جائیں تو پرائزیں کم ہو جاتی ہیں تو باہر سیلر ہیں یہ بھی بہت زیادہ ایفیکٹ کرتے ہیں مارکیٹ کو اور یہ جو ایفیکٹ ہوتا ہے یہ شارٹرم ہوتا ہے سمٹرم ہوا چلتی ہے سمٹرم تیزی مارکیٹ میں آجاتی ہے باہر سیلر کی وجہ سے سمٹرم سلو ہو جاتی ہے تو یہ اتنی کوئی لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شارٹ رم ہوتی ہے جو پیپلز کا فیکٹر ہے یہ ایک شارٹ رم ہوتا ہے تھرڈ نمبر پر سرکمسٹائنسز ہوتے ہیں سمٹیم آپ لوگ دیکھتے ہیں ملکی حالات جیسے آج کل سمٹیم ہو جاتے ہیں لانگ مارچ کی کوئی کال آجاتی ہے یہ لانگ مارچ سمٹیم آ بھی جاتا ہے مارکر میں روڈز بلاک ہو جاتے ہیں اس طرح سے سمٹیم لوگ دھرنا دے دیتے ہیں روڈز بلاک ہو جاتے ہیں اس طرح سے کوئی اور ملکی معاملات تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں انسٹیبلٹی ہوتی ہے انسٹینٹی ہوتی ہے لوگوں میں تو یہ چیز بھی ایک افیکٹ کرتی ہے مارکیٹ کو اور یہ بھی شارٹ رم افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ دو چار دن ہوتا ہے دھرنا یا لانگ مارچ کا جو ٹائم پیریٹ ہے وہ کی طرح لینٹھیں نہیں ہوتا یا ہفتہ دس دن میکسیمم ہو سکتا ہے جب حالات نارمل ہوتے ہیں تو لوگ پھر بائنگ سائلنگ شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک شارٹر میں افیکٹ ہوتا ہے اور یہ افیکٹر بھی ایک شارٹر میں اور یہ بھی ایک پاکستان میں کامن فیکٹر ہے تقریباً سال میں ایک دو دفعہ یہ ضرور ایڈونچر ہوتا ہے اور کبھی تو زیادہ ٹائم پہ بھی یہ ہو جاتا ہے تو فورت نمبر پہ میں ڈسکس کروں گا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے اور بہت افیکٹ کرتا ہے مارکیٹ کو اگر مارکیٹ میں ڈیمانڈ زیادہ آ جاتی ہے اور سپلائی کم ہے تو مارکیٹ افیکٹ ہوتی ہے پرائسیں بڑھ جاتی ہیں اور اگر مارکیٹ میں سپلائی زیادہ آ جاتی ہے ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو ابھی مارکیٹ افیکٹ کرتی ہے اور پرائسیں کم ہو جاتی ہیں تو یہ اب سپلائے سے کہ ہم رہا دے سمٹم بہریہ نئی ڈیلز دیتا ہے نئے پلوٹس دیتا ہے ٹھیک ہے نئے سیکٹرز اناؤس ہوتے ہیں نئے پلوٹس آ جاتے ہیں مارکیٹ میں بلک میں تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے جو آف پلوٹس ہے وہ زیادہ ہوتی ہے مارکیٹ میں لوگوں کے پاس چوائیسز ہوتی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ پھر ان چیزوں کی طرف آتے ہیں اور جو پوزیشن پلوٹس ہوتے ہیں اس طرف کو ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے یا سیمی ڈیولپ پلوٹس کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے ریورس ہو جاتی ہے مارکیٹ سلو آپ کہہ سکتے ہو جاتی ہے اور جو بائنگ سیلنگ زیادہ ہے آپ کی وہ جو نیو پلوٹس ہیں اس طرف چلی جاتی ہے اور اس طرح سے اگر نئے ڈیلز نہیں آتی نئے سیکٹرز نہیں آتے مینز سپلائی نہیں ہیں پلوٹس نہیں ہو رہے پرانے سیکٹرز ہیں پرانے پلوٹس ہیں اور وہی سیل پر چیز ہو رہے ہیں تمہارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے ریٹس بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہی پلوٹس بار بار ریسیل ہو رہے ہوتے ہیں اور جو ڈیمانڈ ہے وہ اوپر ہی رہتی ہے نیچے نہیں آتی تو یہ کچھ فیکٹرز تھے جو کہ میرے مائنڈ میں تھے اور میں نے کہا کہ آپ لوگوں تک یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں وہ سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں اور کچھ نئے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور ان کے لیے یہ ایک ویڈیو ہیلپفل ہو سکتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ اس کو لائک کریں گے اور جو چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں آپ لوگ اگری کریں گے اور اگر کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہے یا کوئی آپ سیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں تو جو میرے پاس انفارمیشن تھی میں نے آپ سے شیئر کی ہیں تو دعا میں یاد رکھئے اپنا بہت ساکھے آ رکھیں اللہ حافظ